کفارہ کے نیکسٹ اپیسوڈ میں دوستو آپ لوگوں کو دکھائے جگہ سبا جنیس سے کہے گی کہ ڈیڈ سلار کا پتہ رکھنا نہیں چاہتے اس لیے انہیں پتہ نہیں کہ سلار کہاں پر ہے اس پر جنیس سبا سے کہے گا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ڈیڈ کو سلار کی کافی زیادہ فکر ہے جنیس سبا سے کہے گا کہ ڈیڈ کو میری بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے واپس گھر جانا ہوگا جس پر سبا اسے کہے گی کہ آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے آج ہماری انیورسری ہے اور آج ہم اپنی انیورسری سلیبریٹ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ سلمان سے سلار کے بارے میں اس کے گھر والے پوچھیں گے کہ یہ کون شخص ہے اس کو گھر میں کیوں لے کر آئے ہو اس پر سلمان بولے گا کہ یہ فوٹوگرافر ہے میں اس کو شادی کے لیے لے کر آیا ہوں گے یہ شادی کی ویڈیوز اور تصویریں بنائے گا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ مرزا صاحب سلار کے فادر اور مدر کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت ہی نہیں کی اور دوسری گلتی آپ اس پر سختی کر کے دوسری گلتی کرنے چاہ رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ ستارہ کی خالہ کا خراب سلوک سلار بھی دیکھ لے گا اور اس کے بعد سلار کے دل میں ستارہ کے لیے کافی زدہ محبت پیدا ہو جائے گی اور سلار جو ہے وہ سلمان سے پوچھے گا کہ یہ آنٹی ستارہ کے ساتھ اتنا خراب سلوک کیوں رکھتی ہے تو اس پر سلمان سلار سے کہے گا کہ یار تم بلا وجہ سوچ رہے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تم شادی کو بس انجوائے کرو جیسی شادی ختم ہوئے تو ہم فوراً اسلامباد چلے جائیں گے